بھائی اور دوستو اسلام علیکم امید ہے آپ کو میری ویڈیوز جو ہیں وہ پسند آ رہی ہوں گی اور آپ دیکھ رہے کہ مسلسل ہر روز میں تقریباً ایک ویڈیو جو وہ اپلوڈ کرتا ہوں ان ویڈیو کا اپلوڈ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ میرے وہ ساتھی جو بے رزگار ہیں یا وہ لوگ جو ریٹائر ہوئے ہیں یا جو بیکار ہیں وہ کوئی نہ کوئی کاروبار کو شروع کریں یہ جو میں مختلف ویڈیو اس میں ہر ایک ویڈیو میں میں آپ کو کوئی نہ کوئی کاروباری آئیڈیا دیتا ہوں تاکہ آپ گھر سے نکلیں اور اس کاروبار کو شروع کرنے کی کوشش کریں آپ گھر میں لیٹے رہیں گے صرف ٹھالی پلاؤ پکاتے رہیں گے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں اور دوسری بات یہ میرے تمام لوگوں سے جو ریٹائر ہو کر آئے ہیں ان سے یہ جو کیسٹ ہے یا ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اب گھر میں آگئے تو اب بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ اگدم جے وہ کچن میں جا کر کے اور ہانڈی روٹی کرنے لگتے ہیں یعنی کھانا پکانے لگتے ہیں چائے بنانے لگتے ہیں گھر کی صفائیہ کرنے لگتے ہیں گھر کے کاموں میں مرسلول ہو جاتے ہیں اس سے کوئی گھر والے اس سے کوئی خوش نہیں ہوتا وہ اس لیے خوش نہیں ہوتے ہیں کہ گھر کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے آپ پہلے ریٹائر اڑ کر آگئے ہیں آمدنی کا ایک کافی حصہ بند ہو گیا ہے اخراجات اسی طرح ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ عورتیں جو ہے وہ اپنے حساب سے کچن کو چلاتی ہیں اپنے حساب سے کھانا پکاتی ہیں ان کا ایک طریقہ ہوتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ کس ہانڈی میں کیا چیز کتنی ڈال لی ہے اور وہ ایک طریقے سے اپنے کچن کو چلاتی ہے تاکہ کچن میں بہت زیادہ پیسے ضائع بھی نہ ہو اور بچت نہ بھی ہو لیکن جب مرد اس کچن میں گز جاتے ہیں تو ان کو یہ تو اندازہ ہوتا نہیں ہے وہ تو صرف ٹیسٹ کے چکر میں ہوتے ہیں زائٹے کے چکر میں ہوتے ہیں اور وہ بے تہاشہ چیزوں کا خرچ کرتے ہیں اور اس طرح کچن کا بجب جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے جس کو گھر کے خواتین بلکل پسند نہیں کرتی بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں تو جو ریٹائر ہونے کے بعد آتے ہیں تو وہ کبھی گھر کو دھونے لگتے ہیں کبھی گھر کے کپڑے دھونے لگتے ہیں کبھی دھونے لگتے ہیں اور وہ اس طرح گھر کے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں وہ تو یہ سوچ رہوتے ہیں کہ یار اس طرح میں اپنے آپ کو مصروف کرنوں گا اور گھر والے بھی مجھ سے خوش ہو جائیں گے کہ چلو ان کے کاموں میں ہیلپ ہوگی لیکن گھر والے کبھی بھی ان کاموں میں خوش نہیں ہوتے کیونکہ ان کو پیسو بھی ضرورت ہوتی ہے اخراجات بلند ہوتے ہیں آمدنی محدود ہو رہی ہوتی ہے تو ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میرے جو مرد ہیں جو بھی مرد میرا گھر میں ہیں جو ریٹائر رکھ کر آئیں گے آپ گھر سے باہر جائیں اور کوئی نہ کوئی کاروبار شروع کریں کوئی نہ کوئی ایسا کام شروع کریں جس سے گھر کے آمدنی بڑھیں جس سے گھر میں کچھ نہ کچھ پیسے آئیں اس لئے جو آپ نے گھر میں کام شروع کیا جو آپ کچن میں جانے لگے جو آپ صبح صبح اٹھتے ہیں اور چائے بناتے ہیں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں جو چائے بنا کے بیگم کو دے رہا ہوں یا خود پی رہا ہوں یا اوروں کو دے رہا ہوں بڑی میں خدمت کر رہا ہوں اس سے گھر والے بڑے خوش ہوں گے تو اس سے کوئی خوش نہیں ہوتا اس لئے کہ جو آپ چائے بناتے ہیں اس سے اخراجات آپ بڑھا دیتے ہیں نمبر دو یہ کہ گھر والوں کو ضرورت اس وقت پیسوں کیوں کی ہے تو میری تمام بیرزگار لوگوں سے اور ان بیکار لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ کچن کو چھوڑیں آپ گھر کو چھوڑیں آپ بستر کو چھوڑیں آپ کرسی کو چھوڑیں آپ باہر نکلیں اور کاروبار کے آئیڈیاز یوٹیوب سے دیکھیں میری ویڈیوز میں بہت زیادہ کاروباری آئیڈیاز ہیں آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں آپ یوٹیوب سے بھی دیکھ سکتے ہیں آپ گھر سے باہر نکلیں مارکٹ میں جائیں اور کچھ نہ کچھ کاروبار کو بڑھانے کی کوشش کریں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ ہولسل مارکٹ میں اگر آپ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ بہت لوگ جو ہیں وہ کعوہ بیچ رہتے ہیں اب آپ یہ سوچیں کہ اس کعوے کو جو اس تھرماز میں بھر کے لائے ہے اس سے کتنی بچت ہوگی کیا اس کی دیار نکلتی ہے کیا نہیں نکلتی کیونکہ اس وقت کم اس کم ایک شخص کو ایک ہزار روپے روز لازمی آمدنی کرنی ہوتی ہے لازمی کمانا ہوتا ہے اگر وہ ایک ہزار روپے نہیں کمائے گا گھر انتہائی مشکل سے چلتا ہے لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ چلتا ہے لیکن کم اس کم آمدنی اگر آپ کی پندرہ سو روپے روز ہوگی تو آپ کا تھوڑا سا گھر سکون سے چلے گا اسی طرح آپ کا جتنی آمدنی تھوڑی تھوڑی بڑھتی جائے گی اتنا گھر سکون سے چلتا جائے گا تو آپ یہی کوشش کریں کہ آپ گھر سے نکلیں مارکٹ میں جائیں ہولسل مارکٹ میں جائیں اور کوئی نہ کوئی ایسا کاروبار کریں کوئی نہ کوئی ایسے پیسے لے کر آئیں پیسو کے لئے لکھائیں جب آپ گھر لے کریں تو گھر کے جو اخراجات ہیں اس میں آپ کا کٹیوبیشن